نمسکر دوستو جائے گنگا مئیہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا ہوں گے چلیے دوستو آپ سب کو آج دکھاتا ہوں سنگم کا عدبود نظارہ اور ساتھ میں یہ بھی دکھائیں گے جہاں پر گنگا مئیہ اور یمونہ مئیہ آپ اس میں ملی ہے اور تریبینڈی سنگم کا نرمار ہوا ہے وہاں پر چلیں گے ناؤ کے دوارہ ہماری ناؤ چل پڑی ہے بھائی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں سنگم مین جہاں پر لوگ نہاتے اسنان کرتے ہیں ویسے تو آپ لوگ اکثر گھاٹ پر ہی نہائے ہوں گے جو لوگ جا کے ناؤ سے بیچ میں نہیں نہائے ہوں گے ان کے لئے ویڈیو بہت ہی خاص ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر سائیبیرین پکشی کافی یاد آتے ہیں اگر آپ ناؤ میں ٹریبل کر رہے ہو ناؤ کا ویہار کر رہے ہو تو آپ کے پاس ان کے کھانے کے لئے دانے ہونے چاہیے یہ آتے ہیں دس روپے کے پانچ روپے کے پائکٹ بھی ملتے ہیں لوگ بیستے رہتے ہیں آپ ناؤ میں بیٹھے بیٹھے بھی پرچیس کر سکتے ہو بہت لوگ اس کو سیل کرتے رہتے ہیں باقی آپ گھاٹ پر بھی چاہیں تو خرید سکتے ہیں بیسن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں دانے ان کے تو یہ لوگ آ کے آپ کے ہاتھ میں بھی کھا کے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں پکشیوں کو اور وہ پکشی آت دکی ہے یہ ہاتھ میں آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں اور ایسے آپ لوگ جل میں بھی ڈال سکتے ہیں تو وہاں سے بھی تو وہ لوگ کھائی لیں گے تو یہ بہت ہی خاصی ویڈیو ہونے والا آپ لوگوں کے لئے کیونکہ اس میں میں دکھانے والا ہوں سنگم کا وہ عدبھت نظارہ اور دکھائیں گے جہاں پر یمونہ مئیہ اور گنگا مئیہ کے جل الگ الگ دکھائی دیتے ہیں اس لئے بہت خاص ہو جاتا ہے یہ ویڈیو اگر آپ لوگ پریاغ راج سے ہیں پریاغ راج آنے والے ہیں کسی ادر سہر سے ہیں دوسرے سٹیز سے ہیں تو بھی آپ کے لئے بلوگ بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ یہ بھائی جو درست آپ دیکھنے والے ہو یہ بہت ہی عدبھت ہونے والا ہے اور اگدم سے نیا ہوتا ہے زیادہ لوگ بلوگ بناتے ہیں گھاٹ کے بلوگ آپ نے دیکھا ہوگا میلا چھتر کا بلوگ دیکھا ہوگا مکر جو یہ سنگم کا نظارہ میں آپ سب کو دکھا رہا ہوں بہت ہی کم لوگوں نے ابھی تک میں بنایا ہے دو جار چوبیس کا ماغ میلا پورا کمپلیٹ ہو جکا ہے چودہ تاریخ سے یہاں پر کھچڑی مکر سنکرانتی سے میلا شروع ہو جائے گا یہ بھائی صاحب ہمارے ناؤں چلا رہے ہیں دونوں لوگ مل کر اپنی ناؤں چلا رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں تو ہماری ہوئی تو چلتے ہیں سنگم پہنچے چکے ہیں جہاں پر مکھ سنگم ہوتا ہے اور یہاں پر کرترم گھاٹ بنایا جاتے ہیں ناؤں کے دورا تو جو پندبابا لوگ رہتے ہیں جو ملار لوگ رہتے ہیں ان کے دورا یہاں پر ناؤں کھڑی کی گئے رہتی ہے اپنے اپنے خود کی اور وہاں پر گھاٹ بھی بنایا گئے رہتے ہیں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے گھاٹ ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ جا کر اسنان بھی کر سکتے ہیں اسنان کرنے کے لئے مکتہ وہ بنایا ہی جاتا ہے بہت لوگ یہاں پر اسنان کرنے آتے ہیں جو کی کنارے سے کافی دور ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنارہ وہ ادھر کونے پر دکھ رہا ہے اور ہم لوگ ناؤں میں بیٹھے ہیں اتنا دور آ چکے ہیں یہاں پر یہ لوگ ہم لوگ کو تھوڑا سا نولیج دے رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں ان سے کچھ چیزیں تو وہ لوگ بتا رہے تھے ہمیں باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں کا نظارہ تو چلیے آپ سبھی کو دکھاتا ہوں وہ دریس جہاں پر گنگا مئیہ اور یمنا مئیہ دیکھا دونوں کا جل الگ الگ پانی کے ڈینسٹی کی وجہ سے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ جو گنگا مئیہ کا جل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیلے کلر کا اور یمنا مئیہ کا جو پانی کا کلر ہے وہ ہوتا ہے ہرے کلر کا اس وجہ سے معلوم چلتا ہے دوستو یہ رہے وہ گھاٹ جو تخت بانسوں کے دورہ باندھ کر بنایا جاتے ہیں اس میں آپ لوگ اسنان کر سکتے ہو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی کا کلر بھی آپ کو بقائدہ الگ الگ دیکھے گا جو میں آپ کو اچھے طریقے سے دکھا دیتا ہوں اس میں لکھ دے رہا ہوں تو آپ یہاں سے سمجھ جائیں گے کونسا گنگا مئیہ کا جل ہے کونسا یمنا مئیہ کا بقائدہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے یہاں سے آپ دینسٹی کا جو تخت رکھے ہوئے ادھر یمنا مئیہ کا اور ادھر گنگا مئیہ کا جل ہے جدھر ناؤ کا پتوار چل رہا ہے ادھر ہے جمنا مئیہ کا اور ایک طرف ہے گنگا مئیہ کا تو کیا ہی خوبصورت لگ رہا ہے نظارہ بھائی سام ہونے والی ہے سام کے پہلے میں پہنچ چکا ہوں تھا قریباً تین سے چار بج رہے ہیں اس ٹائم پہ اور یہ عدبت نظارہ ہے مارے پریاغرہ سنگم کا تو کمنٹ کر کے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ نظارہ آپ لوگ کو کیسا لگا باقی یہاں سے دیکھتا ہے اکبر فورٹ بہت ہی خوبصورت تو آپ لوگ ویزٹ کریے اور انجوائی کریے میلے کو دوہجار چوبیس کا مارک میلہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ دوہجار پچیس میں لگنے والا ہے مہا کمب تو اس کا ٹرائل ورزن اس بار دوہجار چوبیس میں ہونے والا ہے تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکس بلوگ میں تو تک لیبا بھائی جائے بھارت جائے گنگا مئیہ